سیدنا محمد وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِهِ مَسْتَبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبْلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ مَنْ سَبِيلِهُ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ وَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قال المؤلف والمفسر رئيبه الله تعالى أَدَى مَنْ نَفْعَ بِعُلُومِهِ وَعُلُومِكُمْ فِي الدَّارَيْنِ آمِينَ إِلَىٰ أَنْ قَال قوله تبارك وتعالى فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبْلَ قال المؤلف انما وحد سبیلہ لأن الحق واحد اللہ تبارك وتعالى نے یہاں فرمایا سب الجمع ہے لیکن سراطی مستقیماً فَتَّبِعُوهُ یعنی فَتَّبِعُ سَبِيلَهُ وَسْسِرَاطَهُ وَزَمِيرُ فرد ہے تو مفرد اس لئے لائے گیا کہ اللہ کا راستہ جو ہے وہ ایک ہے تمام انبیاء علیہم السلام کے اس میں وہ ایک ہیں ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے بلہذا جب السبل جمع کا سقا لیا گیا کہ جب آدمی اسلام سے ہٹے گا تو آگے پھر کئی راستے ہیں ان راستوں میں وہ بھٹکتا چلا جائے گا تفرعوں کے شابعہ کئی راستے ہیں کوئی در گیا کوئی در گیا جیسے کہ اللہ تبارك وتعالى نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا تو ایمان کی مثال ہے نور اور کفر کی مثال ہے ظلمات اندھیرے تو ظلمات جمع کا سقا ہے اور نور مفرد ہیں اس لئے کہ اسلام تو ایک ہے حضرت آدم سے لے کر میرے سیدنا آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہے اسلام ایک ہے اور جو بنیادی احکام ہیں وہ ایک ہیں یعنی اللہ کی توحید انبیاء کی نبوت و رسالت قیامت پر ایمان کوئی اختلاف کسی طرح اللہ نے فرمایا شرک نہ کرو والدین سے بھلائی کرو اللہ تبارک وتعالى نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو یہ سب احکام ایک ہیں اس میں کسی طرح اختلاف کسی شریعت میں بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ شرک کرو کسی شریعت میں بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ والدین کی نافرمانی کرو کسی شریعت میں یہ حکم نہیں ملا کہ اولادوں کو قتل کرو تو بعد یہ ہے کہ اسلام ایک ایک ہے شریعت اللہ ایک ہے اب ہوتے ہیں احکام فروعی فروعی احکام جو ہیں تو وہ ہر دور میں ہر شریعت میں اس دور اور اس زمانے کے حالات کے مطابق اللہ دبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں اور اس میں اختلاف جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے کیونکہ جو مثلا آج سے سو سال پہلے کے حوال تھے وہ آج نہیں ہیں اسی طرح جو ایک ہزار سال پہلے کے حوالات تھے وہ آج نہیں ہیں اس لئے فروعی احکام میں اختلاف ہوتا ہے اسی طرح دیکھیں کہ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حدود ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام اصولیہ اساسیہ ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں لیکن جہاں تک فروعی مسائل کا مسئلہ ہے تو اس میں تھوڑا بہت روایات میں بھی اختلاف ہے اور وہ اختلاف بھی کیوں ہیں امت پر رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل و انعام و احسان ہے اب دیکھ رہے ہیں اسی نماز کو دیکھ رہے ہیں نماز میں کوئی جھکڑا نہیں تمام ائمہ اکرام ہوں محدثین فقہا قرآ علماء آج تک امت میں کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ کہ چھے نمازے ہیں بانچ نمازے ہیں کوئی اختلاف آج تک امت میں کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا جو کہہ کہ مغرب کی چار رکھاتے ہیں کہہ کہ فجر کی تین رکھاتے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے البدہ مثلا آوین ہے تو زور سے کہنے کے روایات بھی موجود ہیں اور احسطہ کے بھی موجود ہیں رفعہ دین کا مسئلہ ہے تو دونوں روایات موجود ہیں کرنے کے بھی اور بندنے کے بھی ہاتھ باندھنا ہے سینے پہ باندھو ناف پہ باندھو ناف کے نیچے پہ بھدی ہے تو سب اللہ کی رحمت و انعیت ہے کہ اگر کسی بندے نے بھی کسی پہ عمل کر لیا تو الحمدللہ سب اللہ الحمدللہ وہ راستے سے ہٹک بھٹکا نہیں بلکہ اتباع سنت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں کہ راستہ ایک ہے وقال ابن نبی حاتم عدد عامد بن سنان الواسطی قال حددنا یزید بن حارون قال حددنا سفیان بن حسین زہری النبی دیس الخولانی النبادت بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوکیونی الہاولائی ال آیات السلاس سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے کون ہے جو میری بیعت کا رہے کیا معنی کہ پھر اس پر قائم رہے بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے یہ آپ کہتے ہیں نا جی فلانا بندہ فلانے سے بیعت ہے بیعت کا اصل معنی جو ہے یاد رکھیں اس کا مادہ اصلی کیا ہے وہی یعنی گویا بندے نے اپنے آپ کو بیچ دیا اب جب بندہ بیچ دے اپنے آپ کو تو غلام بن گئے اب غلام کا تو کوئی اختیار نہیں ہوتا نا جو مالک حکم دے گا چلے گا جس نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی گویا اس نے اپنے آپ کو حضور کے ہاتھ میں بیچ دیا اب جو اللہ علیہ وسلم کے رسول کا حکم ہے اس پہ وہ چلے گا وہ انکار نہیں کر سکتا اس لئے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ان تین آیتوں کے احکام پہ کون بیعت کرتا یعنی یہ احکام اتنے اہم ہیں اور اتنے ضروری ہیں حتی فرغم ان سلازی آیات آپ نے پوری تین آیتیں پڑھیں اور جس نے بیعت بوش جس نے اس پابندی کو نبھایا اللہ کے احد کو پورا کی اللہ اس کو عجر دیں گے اور اگر ان دس آقام سے کسی نے کسی ایک میں خطا کی غلطی کی توڑا اور اگر وہ دنیا میں پکڑا گیا قتل کیا قتل ہو گیا اگر اس نے اللہ معاف کرے زنا کیا تو رجم ہو گیا اگر اللہ معاف کرے اس نے مال یتیم کھایا تو پھر پکڑا گیا تو پھر تو دنیا میں سزا اس کو مل گئی لیکن بعض بندے ایسی ہیں کہ گناہ تو کیا لیکن دنیا میں نہیں پکڑے گئے دنیا میں صدا نہیں ملی آخرت میں چلے گئے تو ارزکان امرو اور اس کا معاملہ اللہ کے سو پر دیں اگر اللہ چاہیں تو اس جرم کی اس کو قیامت میں صدا دیں گے اور اگر اللہ چاہیں تو باپ فرما دیں کیونکہ وہاں تو ایک جرم ہے جو معاف نہیں ہوگا اللہ شرک نہیں بخشیں گے شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہیں بخش دیں دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دیں اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کا معاملہ فرما دیں اللہ دنیا میں بھی معاف فرما دیں اور آخرت میں بھی معاف فرما دیں کیونکہ ہم نے تو بتا نہیں کتنے آہد توڑے ہیں ہم نے تو کتنے معاملات اللہ کے ساتھ توڑے ہیں ہم نے کتنے اللہ کے حق ہیں جو پورے نہیں کیے ہم نے کتنے بندوں کے حقوق ہیں جو ادا نہیں کیے تو بس ایک ہی دعا مانگا کریں جیسے کہ میرے محبوب نے سرکار دو جہانے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حبوبہ اپنی حبیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر رمضان المبارک کی رات میں مجھے لیلت القدر مل جائے اللہ اکبر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کچھ بندوں کو اللہ لیلت القدر کے بارے میں کوئی نہ کوئی علامات کا احساس دلا دیتے ہیں کیوں اگر احساس نہ ملے تو پھر بی بی عائشہ کہ یہ کہنے کا مقصد ہی کوئی کہ عز اللہ انہا درکتو ہوں اگر میں لیلت القدر کو پا لوں تو کیا مانگوں لیلت القدر کے پانے کا پتہ اللہ اپنے بندوں کو دیتی جو اللہ کے اولیاء ہیں اور جن کا سینہ اللہ نے کھول دیا ایک بات ہمیشہ یاد رکھو ایک ہوتا ہے بسر اور ایک ہوتی ہے بصیرت ایک بات ہمیشہ یاد رکھو بسر کیا ہے یہ آنکھیں اور بسر کیا ہے موٹی بات سمجھیں کہ دل کی آنکھیں کیوں سمجھ لیں دل کی آنکھیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بسر اور ایک ہے بصیرت تو وہ جتنا آپ کا دل پاک ہوگا جتنا آپ کا دل صاف ہوگا شرک سے بدعات سے گناہوں سے شہوات سے غلط خیالات سے تو این شیشہ جو ہے نا جب چمک رہا ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو تو جو دیکھیں گے نظر آئے گا آر بار بھی دیکھنا چاہیں تو نظر آئے گا تو جن لوگوں کو اللہ وہ مقام عطا فرماتے ہیں پھر ان کی چاروں آنکھیں کام کرتی ہیں دل بھی اور آنکھیں بھی اچھی لیے قرآن کہتا ہے انہا لا تعمل ابسار ولیکن تعمل قلوب اللہ تھی ہی فی صدور صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں اصل تو دل لندہ ہوتا جن اولیاء اللہ کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کسی بارے میں کوئی خبر دی انہوں نے کوئی آنے والے دور کے بارے میں بات کی تو وہ اللہ ان کی وہ آنکھیں مشن کر دے اسی لیے میرے محبوب کی سرکار دو جہاں احمد للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے نا تو ترود سے غفلت نہ کیا کریں پر حال میں کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کہہ لیں زور سے کہنے کی ضرورت نہیں لیکن محروم نہ رہیں اس لیے حضور نے فرمایا میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتی اسی طرح ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا میرے پیچھے کہ ٹھیک ٹھاک بڑھایا کرو ٹیڑی صفحے نہ بڑھایا کرو میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں یہ حضور کی صفت ہے خاصیت ہے خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے آپ یاد رکھیں کہ اس کی چھوٹی مثال میں ارز کرتا ہوں تاکہ اللہ کرے مسئلہ سمجھا جائے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ملدہ ہیں دیہاتی ہیں جنگل میں رہنے والی بالکل ان پڑ الے پڑی ہوئی نہیں بھی جاری جاہل ہے لیکن اس کی اولاد کو کوئی تقلیب پہنچے اور اولاد ہزاروں میں دور ہتمہ کہتی ہے وہ لوگ ہیں کیوں پریشان ہو کہ آج میرا دل گھبرا رہا ہے میرے بچے کو کچھ ہوئی وہ کہے نہیں بھی خدا کا کرو کیا ہے کچھ ہی نہیں کیا ہے کوئی خبر نہیں کسی نے بتلایا ہے انہوں نے کہا نہیں خام کا انہوں نے کہا نہیں میرا دل پریشان کیونکہ اس کا دل اپنے بچے کی محبت میں صاف ہے اس میں کوئی میل کوئی کھوٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کو بیٹے کی خوشی بھی محسوس ہو جاتی ہے اور تقلیب بھی محسوس جن لوگوں کا دل میرے محبوب محمد مدنی سے جڑا ہوا ہے جن کے دلوں میں صحیح معنی میں عشق محمد مصطفیٰ ہے اور کھوٹ کوئی نہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت دل کا ایک تعلق جو ہے وہ حضور سے اب دیکھو نا یہ عشق کی بات ہے ایک صحابی آئے وہ تو نے کہا حضور مجھے دل میں جب اداسی ہوتی ہے نا تو میں دوڑ کے آ جاتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں لیکن جنت میں حضور ہم کیا کریں گے آپ تو چل جائیں گے عالی مقام پہ اور ہم تو کہیں نیچے ہوں گے اور اللہ کی جنت بہت بڑی ہے سادہ زمان و زمین جس کا عرض ہے اور آپ تو ہوں گے سب سے اونچے مقام محمود میں اور ہم ہوں گے کہیں نیچے تو حضور اگر ہم نے آپ کو نہ دیکھا تو پھر جنت کیا ہوئی یعنی دیکھو اس کو ایک فکر ہے جنت مل جانے کی خوشی بھی نہیں اصل فکر ہے کہ حضور کو کیسے ملیں گے حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے یہ نہیں سنا اللہ ہر بندے کو اس کے ساتھ ملا دیتی ہیں جس سے وہ محبت کرے جب تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ جنت میں بھی ملائیں گے وہاں بھی اللہ دبارک و تعالی ملاقات یعنی اس کو جنت کے ملنے کی خوشی کوئی نہیں اس کو ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ جنت تو مل گئی لیکن حضور نہ ملیں پھر کیا ہوگا اسی لیے صحیح حدیث مبارک ہے ایک عورت کو خبر ملی کہ تمہارا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا وہ نے کہا انہا اللہ پھر خبر ملی تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا پھر خبر ملی تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا اور ہر خبر کے بعد وہ ایک بات پوچھتی تھی کہ کیفہ محمد مجھے باقی باتیں نہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے انہیں کہا حضور ٹھیک انہیں کہا الحمدللہ حضور سلامہ دیں انہوں سلام یہ ہے مقام محبت دعا کرو اللہ ہمیں بھی کوئی قطرہ نصیب اللہ کے بندے ہم اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے جو لوگ عاشق رسول ہیں محب رسول ہیں حضور کے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے ہم تو اس منافقت کے مخالف ہیں کہ آدمی دعویٰ عشق کا کرے لیکن عمل سنت کے خلاف آدمی دعویٰ محبت رسول کا کرے اور صورت بھی نبی کی نہ بنائیں آدمی حضور کی محبت کا دعویٰ کرے اور بدعات میں گھرا ہوا ہو حضور کے عشق کا دعویٰ کرے اور ذات دن زندگی قبالیوں میں اور مجروں میں گزرتی ہو تو وہ بات ہماری سمجھ ملی ہے برنہ حضور کی محبت کے بغیر تو ایمان ہی کوئی نہیں حضور کی محبت کے بغیر تو نجات ہی کوئی نہیں اور حضور کی محبت کے بغیر تو خدا ہی نہیں ملتا اللہ کو ہم جانتے ہمیں توحید کس نے پڑھائی محمد رسول اللہ نماز ہم اللہ میاں کی پڑھیں ہمیں کس نے سکھائی روزیں رکھتے ہیں ہج کرتے ہیں ہمیں سکھانے والا ملانے والا پڑھانے والا اس پٹڑی پر چلانے والا کون ہے محمد رسول اللہ اگر حضور سے محبت نہ ہو تو پھر بندہ کافر ہوگے اصل بات یہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ محبت پگڑی باندنے کا نام نہیں محبت جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں محبت انگوٹے چومنے کا نام نہیں محبت قوالیاں سننے کا نام نہیں محبت طبلے پر حضور کا نام لے کے گانے کا نام نہیں محبت جو ہے وہ اللہ علیہ وسلم کے حضور کے غلام پڑ بس جہاں حضور کا حکم ہے کہ نماز پڑھو بس پڑھنی ہے ختم دنیا ادھر ہو جائے بس میں نے پڑھنی چھوڑو نوکلی سے نکال دو میں نماز نہیں چھوڑ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ عورت کو پردہ بس ابلاغ کہے کہ حالات ایسے ہیں اور ملاغ میں حالات ملاغ نہیں جائے میرے محبوب کا حکم ہے کہ عورت پردہ کرے بس پردہ کرنا ہے پردہ کرنا السلام علیکم طلاق لے جاؤ گھر کوئی اور بے پردہ والا گھر ڈھونڈ دی اولاد ہیں بھئی نماز پڑھو جی نہیں پڑھتا جاؤ سلام علیکم نہ تم میری اولاد نہ میں تمہارا باب سلام علیکم لکم دین ختم یہ ہے عشق کہ حضور کے نام پہ جب قربان کرنا پڑے اپنا تن من اولاد بیوی بچے دھن سب کا جب قربان کرتے ہو لیکن محمد مدنی کی محبت نچو پھر دیکھو مزہ ایمان کا پھر دیکھو کہ ایمان میں حلاوت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہم کہتے ہیں رحمان بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے تو یہ منافقت اللہ کو پسند نہیں ہم کہتے ہیں کہ حجر اسود کو بھی چوم لو مقام ابراہیم پر بھی چلے جاؤ ملتدم کو بھی امنون وهذا کتاب انزلنا مبارک فاتتبعو واتتقو واتتقو لعن لكم ترحبون قال ابن جلیل سمہ آتینا موس الکتاب تکدیل سمہ یا محمد صل مقبرا ان آتینا موس الکتاب بدلان ذکو ویت قل تعالو اتلو ما حرم ربكم عليكم وضو فیاد نظر سمہ آنا ان آه الیت في الخبر بعد الخبر لا للترتيب آنا كما قال الشعر كل من ساد سم ساد ابوه سم قد ساد قبل ذلك جده فا آنا لما اخبر اللہ سبحان و ان القرآن بقوله ان هذا سرات مستقیم فالتبعو اتف بمده التورات ورسول سم قال سم آتینا موس الکتاب اس کا تقدیل کیا ہوگی کہ سم قل محمد اس کے بادیاں نے آپ فرما دی دی یہ خبر دیں ہماری طرف سے کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں قل تعالو اترم حرم ربکم علیکم اب مفسر کہتا ہے کہ مجھے اس ترقیب پر اعتراض ہے کیونکہ سم جو ہے سم جو ہے اس جگہ پر یہ ہے ایک عطف کے لئے پر نام استعمال سم کا ہوتا ہے ترطیب کے لئے واج جمع کے لئے اور فا جو ہے تعقیب کے لئے اور سم جو ہے تراخی کے لئے لیکن یہاں اس کے لئے نہیں ہے یہاں صرف عطف خبر کا خبر پر ہے جیسے کہ شاہر رکا قل من ساد سم ساد ابو سم قد ساد قبل ذال جد اس نے سرداری کی باپ نے اس کے دادے اس کے بعد اللہ پاک نے تورات کی صفت بیان کی اور صاحب تورات حضرت موسی علیہ السلام کی صفت بھی بیان کی قالت رسول محط 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 کہتا ہے کہ بہت سارے قرآن کی آیات میں جہاں اللہ نے قرآن کا ذکر کیا ہے تو اس کے بعد تورات و انجیل کا بھی ذکر کیا ہے وجہ کیا تھی کہ میرے آقا کے زمانے میں یہودی بھی موجود تھے اور نصرانی بھی موجود تھے تو اس لئے جہاں اللہ قرآن کا ذکر کرتے ہیں وہاں تورات و انجیل کا بھی ذکر کرتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا من قبل کی کتاب موسی امام و رحم و هذا کتاب مصدق لسان عرب و قول تعالی عبر و عرس الکرمن انزل الكتاب الذي جاء به موسی نور نور و هد للناس تجعلون قرات ستبدون و تخفون کثيرا جیسے اللہ نے دوسر مقام بھی فرمایا کہ اس کتاب سے پہلے ہم نے موسی علی اس رحم کو کتاب دی جو مقتداد تھی جو امام تھی جو رحمت تھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور یہ قرآن یہ بھی ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ہم نے زبان عربی میں اتارا ہے اور جیسے اسی سورت کے اول نے پڑھا پڑھا اے ظالم قرآن کا انکار کرنے والو یہ تو بتراؤ کہ اگر قرآن اللہ نے نہیں اتارا تو یہ بتراؤ موسی پہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسی نے اس رحم لے کے آئے تھے اور جس کو تم نے برک برک بنا کے رکھا ہوا ہے تاکہ جو چاہتے ہو ظاہر کر دیتے ہو جو چاہتے ہو برک چھپا لیتے ہو اللہ نے فرما اگر موسی اسلام پہ اللہ نے کتاب اتاری ہے اسی خدا وند قدوس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن اتارا نور ہے تو آپ کو راستہ نظر آتا ہے قرآن راستہ دکھاتا ہے اللہ کے نبی راستہ دکھاتے ہیں آپ کو پتہ رہی جاتا ہے کہ یہاں گڑا ہے یہاں کانٹے ہیں یہاں راستہ ٹھیک ہے یہاں راستہ غلط ہے یہ معنی ہوتا ہے نور کا کہ جیسے نور روشنی ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے اللہ کے انبیاء اور اللہ کا قرآن بھی ہر چیز کو کھوڑ کے واضح کر دیتی اب اللہ باغ خبر دیتی ہے مشرقین کے آوال کی فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِن اِن دِنَا قَالُوا لَوْ لَا اُوتِيَ مِذْلَ مَا اُوتِيَ مُوسَى اب جب کافروں کے پاس اللہ کے نبی آئے اللہ کا قرآن آئے تو مشرق کیا کہتے تھے ہم کیسے ایمان لے آئے ان کو اس طرح کتاب کیوں نہیں ملی جیسے موسی علیہ السلام کو ملی پوری کتاب یہ تھوڑی تھوڑی کیوں آتی اچھا جو موسی علیہ السلام کو موجزات ملے ہیں وہ آپ کو کیوں نہیں ملے تو لن کافرون اللہ پا خبر دیتی ہے کہ ظالم یہ پہلے بھی کفر کر چکے ہیں جو ہم نے موسی علیہ السلام پہ کتاب اتاری اور یہ ظالم کہتے تھے کہ موسی اور حارون علیہ السلام ہم کیا ہیں جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کی تعیید کرنے والے ہیں ہم نعوذ باللہ جو کچھ من بعد موسی مصد کلم بین یدی یهدی الالحق انہیں کہے لوگو اے بھائی برادری ہم نے ایسا قرآن سنائے ایسی کتاب سنی ہے موسی علیہ السلام کے بعد جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کا راستہ دکھرانے والی اب اس کے بعد درمہ دی تماما الالذی احسن و تفسید لکل شی ای آتینا ہُ کتاب اللذی انزلنا ہُ الیه تماما کاملا جامعا لما یحتاج الی فی شریعت ہی اللہ نے فرمایا ہم نے موسی علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی وہ بڑی کامل کتاب مکمل کتاب جامع کتاب اس زمانے میں جو شریعت میں ضرورت تھی اللہ نے سب تورات میں لکھا سب سے بڑی کتاب جو پہلی کتاب میں ہے وہ تورات بڑی کیامے کتاب انجیل جو ہے دراصل تورات کتاب ہیں انجیل میں بیادتر بناجات اور دعائیں اور اللہ دبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ آگے فریاد کرنے کے طریقے ہیں اصل کتاب جو ہے وہ تورات تورات جو ہے وہ جامع معنی کامل کتاب تھی جسم جمعی قسم کے احکام تھے جو اس وقت ضرورت تھے اس لئے اللہ نے آپ کو تختیوں میں سب کچھ اس ضرورت کے مطابق لکھ دیا یعنی جو اللہ پاک کے احکام پہ چلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حسن امن ان کی اطاعت کا سلہ ان کو یہ بدل دیا جیسے فرما تھی حل جزاؤ ال احسان اللہ ال احسان فق قول ہی و از تلا ابراہ ربہ بکلمات فأتم ہن قال انی جائل کل ناس امام جب اللہ نے ابراہیم علیہ اسلام پہ اپنے کلمات بھیجے اور آپ کا امتحان لیا ابراہیم پورے اترے امتحان میں جب ابراہیم علیہ اسلام امتحان میں پورے اترے تو اللہ نے بوری امت کے لیے ان کو امام بنایا کہ ساری مخلوق کا باب بنایا اور سمام مخلوقات کی ابتدا جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو نصیب ہوئی وَقْقَوْلِ وَجْعَ اللَّا بِنْهُمْ اَئِمَّةٍ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يُوْقِنُونَ اور ہم نے ان میں سے ایسے ائمہ ایسے امام بنائے جو ہدایت کرنے والے ہیں ہمارے احکام کی وجہ کیا ہے انہوں نے سبر کیا انہوں نے اللہ کے احکام پر قابو رہے جو اللہ نے دیا وہ سب سے بہتر وَقَالَ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِالدُّنِيَا تَمَّمْدَ لَهُ ذَلِكَ فِالْآخِرَا حضرتِ قَالَ فرماتی ہے کہ جو بندہ دنیا میں اچھا عمل کرے گا اللہ اس کے بدلہ جو ہے قیامت میں پورا کر دیں گے وَقْتَالَ ابنُ جَرِيرًا تَقْدِيرُ سُمَّ آتَيْنَ مُوسَ الْكِتَابَ تمامًا عَلَىٰ اِحْسَانِهِ فَكَأَنَّهُ جَعْلَ الَّذِي مَسْدَرِيَا كَمَا كِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوْا اَيْكَ خَوْضِهِمْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ تمامًا عَلَىٰ الَّذِي وہ کہتے ہیں اللَّذِي مَسْدَرِيَا جیسے وَثَبَّتَ اللَّهُ مَآتَاكَ مِنْ نَحْسِن بِالْمُرْسَلِي وَنَسْلِكَ الَّذِي وَقَالَ آخِرُونَ الَّذِي هَا هُنَا بِمَعْنِ الَّذِي نَا خَالَىٰ ابْ نَجْرِي رَزُكِرَ عَبْدِ اللَّهِ عَسْعُودِ رَضِي اللَّهُ تعَالَىٰ یعنی اللَّذِي مَسْدَرِيَا ہے یا اللَّذِي بِمَعْنَ اللَّذِي نَا ہے کیونکہ ایک قرات ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بڑا اللَّذِين احسن وَقَالَ اَبْنَبِي نُجَيْن وَجَائِ تماماً اللَّذِي احسن قَالَ الَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ ایمان لانے والے اور درجیاں احسان پر پہنچنے والے وَقَضَا قَالَ عَبُوْوَ وَقَالْبَغْوِي الْمُحْسِنُونَ الْأَنْبِيَاءَ محسنون احسان کے درجے پہنچنے والے انبیاء اور ایمان والے یعنی اَظَهَرْنَا فَضْلَهُ عَلَيْهِمْ ہم نے ان کی فضیلت جو ہے ظاہر کی اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نے تم کو لوگوں کے اوپر چل لیا ہے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے کہ بغیر واسطے کے اللہ نے کلام کیا آپ کو رسول بنایا آپ کو نبی بنایا لیکن یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چل لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے آقا سے افضل ہیں نانا سب سے افضل جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ یعنی اپنے زمانے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چل لیا لیکن سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام اسے بھی یہ مفضل فرماتے ہیں مَلَا عِلْزِمْ اِسْتِفَاهُ وَلَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ السلام لِعَدِلَّتٍ اُخْرَا وہ کہتے ہیں اس استفاع کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حضور سے بھی افضل ہو نا حضور صلی اللہ علیہ السلام تو پوری کائنات میں افضل ہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے زمانے میں افضل ہیں اور اللہ نے ان کو شرف کلام بخشا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے عالی و افضل مقام بخشا قال ابن جریع و روابو ابن ابن العلاء یحیاء ابن عمر انہو کان یقراؤہا تماما کہتا ہے کہ بطور قوائد عربیہ کے صحیح تو ہے لیکن اس کے رات کی میں اجازت نہیں دیتا وقیل معناه تماما علا احسان اللہ ایلیہ زیادتا علا ما احسن ایلیہ اقاوی والبغوی ولا منافات بین من قول و بحیجا ما ابن جریع کما بیننہو وللہ الحمد لشیئن وہدن ورحمہ اللہ نے تورات کی وضع بیان فرمائی فیہ مدھن لکتابہ اللذی انزلہ اللہ علیہ وہ کتاب ایسی تھی ماشاءاللہ جس میں ہر چیز کی تفصیل بڑی جامع کتاب لَأَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ یعنی قرآن انزلناهم بارکن فَاتَّبِعُوا وَتَّوُّوا اللَّهُ لَكُمْ تُرْحَقُونَ فِي الدَّعْوَةِ دَعْتَوَالِ قرآن یَرَقَبُ السُبْحَانَ وِبَادُ وِي کِتَابِ يَعْمُنْ بِتَدْبِيرِهِ وَلَا عَمَلَ بِهِ وَتَّعَوَةَ إِلَيْهِ مَا فَصَفَهُو بِالْبَرْكَتِ لِمَن اتَّبَعُوا عَمَنُ بِالْدْدِنِيَا وَالْآخَرَ اَنُّوَ حَوْلِ اللَّهِ الْمَتِينَ اللہ نے اس آیت میں اپنے بندوں کو دعوت دی کہ قرآن کا اتباع کرو اللہ نے رغوت دی لائی کہ قرآن کے اندر تدبر کرو قرآن کے اندر تعمل کرو قرآن پر عمل کرو قرآن کی طرح لوگوں کو دعوت دو اور یہ قرآن جو ہے بڑی برکت والی کتاب ہے اور برکت کا معنی ایک ہوتا ہے مبارک اور ایک برکت کا معنی ہوتا ہے ثابت ایسی کتاب کے جس میں کوئی تغیر نہیں کیونکہ یہ حبل اللہ المتین ہے یہ ایسی اللہ کی مضبوط رسی ہے کہ جس نے اس کو پکڑ لیا وہ اپنے اللہ تک پہنچ گیا اس لیے حکم ہے اللہ کی رسی کو تھام لو اور حبل اللہ المتین کیا ہے القرآن یعنی جب تم قرآن کو پکڑ لوگے جب تم قرآن پہ عمل کروگے جب تم قرآن پہ قائم ہو جاؤگے تو گویا تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام دیا ہے اور اب یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے پہلی امت کو کابیابی ہوئی صحابہ کامیاب ہوئے میرے مدنی پاک کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کامیاب ہوا خیر القرون کا دور کامیاب ہوا سُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ کامیاب ہوئے ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی قرآن کہ وہ اتباع قرآن تھا اتباع قرآن اور تمثق پہ کتاب اللہ اللہ کے کتاب پہ چلنا اللہ کے کتاب کو پکڑنا اللہ کے کتاب پہ عمل کرنا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بتلا دیا اور اللہ نے خود ان کے ایمان کی گواہی دے دی کہ اولئکہم المؤمنون حقا میرا مدنی سچے پکے مومن اگر ہیں تو تیرے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائی تو اس لیے میری آیا گزارش ہے ایک درخواست ہے کہ اب آخر دور میں بھی حضور کی امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ہم قرآن کا دامن نہیں پک رہیں جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں لوٹیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہیں اس لیے کوشش کیا کریں قرآن پڑھیں بھی اور پڑھائیں قرآن سیکھیں بھی اور سکھائیں اور گلی گلی مدرسہ گھر گھر میں اللہ کا قرآن پہنچائیں اپنے بیویوں کو اپنے بچیوں کو اپنی اولادوں کو اللہ کا قرآن پڑھائیں اس سے بڑا کوئی قرآن دیکھو نہیں جب بندہ خود اللہ سے بات کر رہا ہے اس سے بڑی کوئی ترقی ہو سکتی کہ بندہ ہو کر خدا سے بات کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا شرف یہی ہے نا کہ اللہ نے بات کی تو جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ کس سے بات کر رہا ہے اللہ سے بات کر رہا ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں میں تو اپنے بزرگوں سے اپنے استازوں سے اپنے مشایق سے جو سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ بس دو وظیفے لازم پکڑ لو ایک قرآن اور ایک درود محمد مصطفی بس یہ دو جیدیں پلے باندھ لو تو انشاءاللہ گاڑی پٹڑی پہ چل جائے گی اور اللہ کامیاب کر دے ایک تو بس اب نہ ہوڑ نہ بچھونا قرآن کو بنا پانچ منٹ بھی ملیں قرآن لے کے بیٹھ اچھا پڑے ہوئے نہیں وہ دیکھتے رہا ایک آدمی پڑا ہوا نہیں پھر بھی کھول کے بیٹھ دیکھتے اور دوسری چیز جا ہے درود کہ چلتے ہیں پھرتے ہیں سوتے لیٹتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں وضو ہے نہیں ہے کسی حال میں بھی ہو درود نچو سب اللہ دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں سب ختم یہ دو وضیفیں یاد رکھ لو اسی لئے آپ نے دیکھ رہا ہے نا عرب کتنا کامیاب ہیں نماز پڑھنے کے لئے آئیں گے نا دو رکعت پڑھ کے بیٹھیں گے دیکھیں گے پانچ منٹ بھی ابھی نماز میں ہیں قرآن لے کے ابھی دیکھیں گے کہ چھتی نماز ہو گئی ہے میرے پاس پانچ منٹیں پھر قرآن پڑھ دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ درود تو جھگڑا بھی ہو جائے تو پہلے یہی کہیں گے سلو علی النبی اللہ کے نبی پہ درود دی سب سے پہلی بات جو عرب کے دبان سے نکلے گی یہی ہوگی ہے کہ سلو علی النبی اللہ کے نبی پہ درود دی بس یہ دو وظیفے یاد کرلو نہ تمہیں پھر کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پیر شیر تو میں ہوں نہیں نہ مجھے پیری فقیری آتی ہے نہ میرے اندر کوئی عمل اچھا ہے کہ میں پیر بننے کی کوشش کروں اس لیے لیکن ایک بات جو ہم نے بزرگوں کی یوتیاں اٹھا اٹھا کے سیکھی ہے نا یہ بس پلے باندھ لو ایک قرآن اور ایک ہترو شیر اس کی برکت سے سارے مسئلے حل ہوگی اور جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنا قرآن زیادہ سمجھ جائے گا اور جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنا حضور کی محبت پیدا ہوگی اور جتنا درود زیادہ پڑھو گے حضور کا عشق بڑھے گا اور جب حضور سے محبت پڑھیں گی تو بسنا تو حل ہو گیا پھر مسئلے تو سارے حل ہو گئے پریشانی ہے تو ساری حل ہو گئے اس لیے بس یہ دو باتیں میری یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی توفیق دے ہم خود تو ناکارہ ہیں بھائی جاہل ہیں خود تو کرتے نہیں ہیں بیکار ہیں ہم مولوی جو ہوتے ہیں نا میرے جیسے جو علماء ہیں وہ تو علماء ہیں ہم اکثر بیکار ہوتے ہیں ہم صرف یہ دبان کلام تقریریں شکریریں تو بہت کرتے ہیں گفتار کے غازی تو ہم بڑے ہوتے ہیں لیکن خود ہم کرتے بنتے کوش نہیں لیکن ایک امید ہے کہ بس اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں شاید آپ جب کریں تو آپ کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی پخشتے ہیں اللہ ہماری حال پر بھی غیم فرماتے ہیں اب جناب قرآن پاک فرماتے ہیں او تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا فان کنا انتراستهم لغافلین او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لکنا اہدا منهم فقد جاءكم بینة من ربكم بہد ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف انها سنجزی الذین يصدفون ان آیاتنا سوء الازاب سوء الازاب بما كانوا يصدفون اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اتارا تاکہ تم قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ میرا مولا ہم سے پہلے جو لوئی حودی تھے نصرانی تھے ان پر تو کتاب اتری ہمارے پاس تو کتاب آئی نہیں ہم کیا کرتے ہم پر تو کوئی کتاب نہیں آئی کتاب آئی تھی تورات کتاب آئی تھی انجیل ہماری اوبت اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن اتار دیا تاکہ تمہارا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے تاکہ تم قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ انما انزل الکتاب علا تائبتین من قبلنا یہ کیوں کالیاں کتیا عذركم تاکہ تمہارا عذر جو ہے وہ ختم ہو جائے فَلَوْلَانْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا لَوْلَا ارسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتْتَ بِعَا آیَاتِكَ کہ پھر یہ دعویٰ کرتے کہ اے ماللہ ہمارے پاس تو تو نے کوئی رسول نہیں بھیجا اگر ہمارے پاس آپ پیغمبر بھیجتے تو ہم بھی تیرے آیات تیرے آقام کی اطاعت کرتے اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن بھی بھیجا اور محمد مدنی بھی بھی بھیجا اب تو تمہارا کوئی عذر باقی نہیں نہ کتاب بھی آگئی میرے نبی بھی آگئی اب بتاؤ اب کیوں نہیں مانتے ہو اب تو ساری حجتیں ختم ہو گئیں تائفتین تائفتین سے مراد کیا یہود و نصارہ قال علی بن ابی ترزم باسم الیہود وننصارہ وقضاء قال امجابس ودی وقضاء وغیر واحد وَإِمْ كُنَّا انتِ رَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اَيْمَا كُنَّا نَفُمَّا اِمْا اِقُنَا نَوَيْسُ بِسَانَا ان نے کہتا کہ تم قیامت میں یہ نہ کیسے کو کہ اللہ ہم سے پہلے جو یہود ونصارہ ہیں ان پہ تو آپ نے کتاب بھیجی اچھا وہ کتاب بھی عربی میں نہیں تھی وہ کتاب بھی سریعانی عبرانی میں تھی ہمیں کیا پتا وہ جو پڑھتے تھے ہم تو سمجھ نہیں سکے ہم کیسے عمل کرتے حضور آپ اللہ ہم پر کتاب کوئی بھیجتے تو ہم تو بالکل ماننے والے ہیں ہم تو بڑے فرما بردار ہم تو بالکل جناب ان سے بھی زیادہ اطاعت کر دیں اور ہم نے تمہاری یہ عذر بھی ختم کر دیا اور وہ قسمیں کھاتے تھے بڑی بڑی پکی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی پیغمبر آیا ہم بھی اتباع کریں گے قال تعالی فقد جاءکم بینتم من ربکم وہدن ورحمہ فقد جاءکم من اللہ علا لسان محمد النبی العربی قرآن عظیم فیہ بیان للحلال والحرام اللہ نے فرمایا ظالموں آگیا میرا بدنی پاک اور حضور کی زبان میں ہم نے قرآن اتارا اور قرآن بھی عربی میں اتارا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو جی ہمیں سمجھ نہیں آتا ہمیں تو پتہ نہیں برانی زبان ہے سریانی زبان ہے اور ہمیں تو پتہ نہیں لگتا نہیں ہم عربی لوگ ہیں ہمیں کیا پتہ ہے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری زبان میں قرآن بھیجیا تمہاری زبان میں نبی بھیجا تاکہ حلال و حرام بادے ہو جائے اور دلوں کی ہدایت اور ہدایت کا ذریعہ بنے گا قرآن ان لوگوں کے لئے جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن کے پیچھے چلتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی آیا قرآن آیا پھر بھی تم نے نہ مانا جب تم نے نہ مانا تو پھر تم سے بڑا ظالم قون ہے جو میرا رسول لے کے آیا اس سے بھی نفع نہ اٹھایا اور جو ہم نے اپنے رسول پہ اٹھا رہا اس کی اتباع بھی نہ کی اور اس کے خلاف جو آقا میں ان کو بھی نہ چھوڑا بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے قرآن پڑھنے سے باننے سے روکتے رہے ہیں اے صرفت ناسا وسدہم من ذالک قالو ستی وآلہ بادم جائے اکتاب صرفت نارضانہ یا روخو پھیرا اللہ کے قرآن سے وقالو ستی آونا فی قوہ لینہ قالو من ازلب ممن کذب بی آیات اللہ اللہ اکبر روکتے بھی ہیں اور دور بھی ہوتی ہیں اور یہ کافر کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے بگر اپنے آپ کو اللہ کے قرآن سے انکار کر کے اللہ کو نقصان دے رہے ہیں یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں ایک تو وہ ہیں جو کافر ہیں اور پھر لوگوں کو بھی لوگتے ہیں اسلام سے زدناہم عذابا فوق العذاب وقالا بی آزیات کے انہیں سنایا ہے صدف انہا ایلا آمن بیہا بلا آمین بیہا جب قرآن آیا خود اس پر ایمان بینا لائے امل بینا گیا تو خود بھی عمل نہ کیا خیرات نہ کی بلکہ تقذیب بھی کی اعراض بھی کیا بغیرہ دارتا ہے اتماع القاتل تقذیب کل بھی ترکلم جو آرہی لیکن کلام اس دی اپو ازر واللہ تعالی عالم اللہ ازم من قذبیت رفصادہ فانہا اللہی نے کفر اسدوان سویلہ اسدوان سویلہ حضرت رہا وَضَعُونَ فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُونَ يُفْسِدُونَ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ أَعْلَمْ وَإِلْمُهُ عَتَمْ میرا مرعادہ حج کرنے کا ہے تو کریں جی منا میں ایک رات قیام کر کے میں احرام کھول دوں کون سی رات ہے فتہ بھی تو لگے نا کون سی رات قیام کر کے احرام کھول دو اگر دس تاریخ کو آ کے کنکری مار کے قربانی کر کے سر مڑا کے تم احرام کھول دو احرام کھول سکتے ہو لیکن طوافِ دیارت کروگے سفا مربع دوڑوگے اس کے بعد گیارہ کو کنکریہ ماروگے بارہ کو کنکریہ ماروگے کوئی عذر ہو بیماری ہو تو گیارہ بارہ کی کنکریوں کا وقیل بنا سکتے ہو برنا بغیر عذر کے تو نہیں ہے کہ تم نے گھر جانا ہے تو گھر دو دن بعد چلے جاؤ کیا ہو گیا ابھی تو اتنا تاریم موجود ہے جب کسی چاہو تو یہ مل سکتی ہے دو دن بعد چلے جاؤ دو دن میں اپنے حج کو کیوں خراب کرتے ہو اگر حضور کے نوزے پر کھڑے ہو کے ہم کہیں کہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو وہاں حرف ندہ استعمال کرنا جائز کیوں جائز ہے کہ انبیاء حیات تو جیسے زندہ کو سامنے کڑے ہو کے پکارنا جائز ہے کوئی حرج نہیں جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں شہداء ہیں اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے کہ شہید کو مردہ بھی نہ کہو وہ زندہ ہیں تو نبی کا شان تو شہید ان کے بہت پھولا ہے اگر دیوی سے آدمی نے ایک دفعہ ملا ہے جمع کیا ہے اور دوسری دفعہ پھر جمع کرنا چاہتا ہے تو غصل ضروری ہے افضل ہے ضروری نہیں افضل ہے کہ غصل کرے ورنہ استنجا کر لے وضو کر لے تاکہ طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے اور پھر دوبارہ آدمی ملے ورنہ نہ کریں ایک دفعہ بعد میں کر لے غصل کوئی بات نہیں جدے میں اگر ہم جائیں تو نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسافت قصر ہے اٹھتالیس میل اٹھتالیس میل شروعی اور وہ ان میلوں سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے حساب سے تو جدہ جو ہے وہ مسافر نہیں بنتا چونکہ جدہ تو سارا ستر کلو میٹر ہے ہاں اگر کوئی آدمی یہاں سے مثال کے دور پہ ائرپورٹ جا رہا ہے یا جدہ کے اس مقام پہ جانا آئے کہ اس کے اٹھتالیس میل بن جاتے ہیں تو پھر وہ مسافر ہے اگر اٹھتالیس میل نہیں بنتے ہیں تو پھر وہ مسافر نہیں ہے لیکن امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اٹھتالیس میل کی شرط نہیں ہے بلکہ وہ فرماتے ہیں تھوڑا ہو تو سفر ہے اور زیادہ ہو تو سفر ہے وہ سفر میں قصر کرنے کے قائل اگر طائف میں ایک آدمی روزانہ جاتا ہے یا ہر ہفتے ڈیوٹی پہ جاتا ہے کوئی احرام کی ضرورت نہیں کیوں وہ تو کام ہے اب ایک ڈرائیور ہے ٹیکسی چلاتا ہے روز طائف کراس کرتا ہے ویچارہ روز کہاں احرام بانے گا اللہ نے ان کو اجازت اللہ تمہاری نیتوں کو اور حالات کو جانتے ہیں اگر تم جا رہے ہو اور مہینے بعد دو مہینے بعد اور مقصد تمہارا یہ تھا کہ میں مل رہا ہوں اور واپس آئے تو پھر میکات ہے احرام باند ہو لیکن اگر ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے اور اتانا جاتا ہے ہفتے جاتا ہے اور دوسرے دن جاتا ہے بعد ڈاکٹر ہیں یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں بس طائف ہستال میں ڈیوٹی کرتے ہیں اب وہ بچارے کیسے عمر آباد ان کے لئے رخصت اگر ہمارے پاس اہمان پڑھے ہیں لیکن ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا اور سجدہ آیت تلاوت آگئی ہے یہ سجدہ تلاوت والی تو تم سن تو رہتے تو سننے کے بعد تمہارے ذمہ بھی سجدہ تلاوت ہے یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھنے والے پر ہے سننے والے پر بھی سجدہ دیکھنا ابھی امام سجدہ کرتا ہے نماز میں تو ہم سن رہے ہوتے تو جب وہ سجدہ میں جائے گا تو ہم بھی سجدہ میں جائے گا کہتا ہے جی کہ ٹیپ ریکارڈ میں گھر میں ہم تقریر کی ٹیپ لگا دیتے ہیں یا قرآن کی ٹیپ لگا دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں سگرٹ شگرٹ پیتے رہتے ہیں سگرٹ پینا تو ویسے حرام ہے اور قرآن سنتے ہوئے پیئے تو اور بدبختی ہے اس لیے ان لوگوں کو آپ منع کریں کیونکہ ہمیں سگرٹ ٹھینک دیں ارچہ بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ بدوقت لوگ ایسے ہیں کہ نہیں مانتے تو پھر تم ایسی مجرسوں میں قرآن پڑھ کے قرآن کی بیزتی نہ کرو پھر تم دور جلے جاؤ کیونکہ پھر ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی گناہ ہے جن پر اللہ کے قرآن کا اثر نہ ہو قرآن چل رہا ہے اور وہ سگرٹ پی رہے ہیں تو عقل کی بات پر نہیں کہتے جی کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور جب ہم مسجدوں میں سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو بعض ہندو اپنے بچوں کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ پھونک مار دو دم کر دو تو کوئی حرج نہیں تم قرآن پڑھ کے دم کر دو اللہ انہوں کو مسلمان کر دے اس قرآن کی برکت سے کیا ہے کوئی بات بھئی قرآن بیماری کا علاج ہے نا تو بڑی بیماری تو کفر ہے سب سے بڑی بیماری تو شرک ہے تو تم یہی دعا کرو کہ اللہ تو انہیں فرمایا ہے کہ قرآن شفاہ ہے انہوں کو کفر و شرک کی بیماری انہوں سے نکال دے کوئی بات واسطہ دے کر دعا مانگنے کے بارے میں نہ قرآن میں آیت ہے نہ حدیث مبارک عرفات کے دن کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ صرف مکہ میں ہے نہیں پوری دنیا میں آپ کائنات میں جہاں ہیں اگر حج والا دن جو بنے عرفات والا دن بنے اس دن روزہ رکھیں گے تو اللہ ایک سال کے گناہ معاف کر دے اور ایک حدیث میں ایک سال پہلے کی اور ایک سال آنے والے لیکن جو حاجی حج پہ جائے وہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ میرے محبوب نے محبوب کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پڑا لیکن عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا تو لہذا علماء نے فرمایا کہ جو حج کرے اس کے لئے تو سنت ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور جو آدمی حج پہ نہیں کیا مکہ میں ہے مدینہ میں ہے تائف میں ہے ابہ میں ہے ریاض میں ہے فردہ رکھیں تاکہ اس کو کم از کم اگر حج کی فضیرت نہ ملے تو روزہ کی فضیرت تو مل جائے نجن سمجھ نہیں السلام علیکم حاجت میں نماز حاجت میں کیا پڑھنا ہے کیا وقت ہے کوئی وقت نہیں جب بھی مصیبت ہے پریشانی ہے کوئی ضرورت ہے دو رکعات کھڑے ہو جا وستعینو بصبر وصلا اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے مدد پکڑو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور میرے آقا بھی جب کوئی پریشانی آتی اذا حدبہو عمرن بادر علیہ السلام آپ فرن نمازی اور نماز اسی طرح ہے جیسے تم نماز پڑھتے ہو اسی طرح دو رکعات نماز نفل اسی نیت کے ساتھ کہ یا اللہ یہ میری مشکل آ پڑی ہے میری حل کر دے بس نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھتے ہیں اللہ سے دعا مانگیں مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے معافی مانگتا ہوں لیکن پھر گناہ ہو جاتا ہے بارحال توبہ نہ چھوڑو اللہ کی رحمت پر امید رکھو کہ خدا اس سے بچا لے اصل توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو پھر کبھی نہ کرو لیکن ہم بندے ہیں آجد ہیں توڑ بیٹھتے ہیں لیکن اس کا دروازہ ابھی رحمت کا بند نہیں ہوا مایوس نہ ہوں اور یہی جو دل میں تمہیں ندامت ہے نا کہ ہائے میں توڑتا ہوں یہ خیر کی بات ہے انشاءاللہ اسی کی برکت سے اللہ بچا دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ کی تمہیں آجد پڑی ہوئی ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اکیلے نہ رہو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو کسی صالح بندے کی صحبت میں رہو جب آدمی اکیلا ہوتا ہے نا جی پھر اللہ کا ذکر نہ ہو تو شیطان پر تیرے ڈال دیتا ہے یا آدمی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جو اسی گناہ میں مبتلا ہے پھر تم نے کرنا تو ہے اس لیے ان لوگوں سے بچو اور اپنے آپ کو تنہا نہ چھوڑو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو قرآن میں ذکر میں اپنے دل کو لگاؤ اور جب شیطان حملہ کرنے لگے تو فوراں قرآن لے کے بیٹھ جاؤ فوراں اللہ اکبر نماز شروع کر دو نہ ہو تو بس اللہ کا ذکر کرو گے جب ضرب پڑے گی ذکر کی کہ شیطان بھاگے گا شیطان کسی بلا سے نہیں بھاگتا اس کا کوڑا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے جب تم ذکر کی ضرب مارتے ہو نہ پھر وہ بھاگتا ایک اجنبی شخص نے مجھے کچھ پیسے دیئے اور چلا گیا تو صاف بات ہے کہ اس نے تمہیں خیرات سمجھ کے دیا اب یہ تم خود دیکھ لو کہ کیا تم امیر آدمی ہو یا غریب ہو اگر تو تم امیر ہو اور تم نے شکل ایسی بنائی ہوئی ہے کہ جیسے بھیک مانگتے ہیں لوگ تو اس نے تمہیں غریب سمجھ کے دے دیا بھی جانے بعد لوگ ایسے ہوتے ہیں ما شاء اللہ کہ لاکھوں روپے ہیں لیکن کپڑا پہننا نصیب نہیں روٹی کھانی نصیب نہیں ایک جوڑا جو ماں باپ نے بنوا کے دیا تھا نا وہی گلے میں ڈالا ہے اور انشاءاللہ مرنے کے وقت مولوی ہوتا رہا ایسے پیسے پر بھی لانت ہے جو تیرے کام بھی نہ آئے اور بعد میں تیرے بارے سے لے جائیں اور تیرے پیسوں سے مزے اڑائیں اور تو بکھا مرتا رہے زلیل ہوتا رہے اس پیسے کو آگ لگاؤ گے کیا ضرورتیں کمانے کی اور گھر چھوڑنے کی اور مزدوریاں کرنے کی اچھا کھاؤ اچھا پیو اللہ کا شکر کرو فضول خرجی نہ کرو اچھا غریب ہو تو پیسے خرج کرو اگر امیر ہو تو پیسے غریب ان کو خصہ دقاقہ ہو اگر عید کی نماز جمعہ کے دن آ جائے دو جماعتیں ہو جائیں گے ایک جمعہ کی ایک عید کی اس میں کیا ہے یعنی دو نمازیں پڑھنے سے اللہ کی رحمت زیادہ ہوگی کم تو نہیں ہوگی اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا نماز زیادہ ہوگی خطبے زیادہ ہوں گے تقریب زیادہ ہوگی وقت زیادہ عبادت میں لگے یہ تو بڑی اچھی رحمت کی علامت ہے انسان کا اپنا گردار اتنا ہے جتنا اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ راستہ کون سے اختیار کرتے ہیں لیکن اس کا اختیار بھی اللہ کے تابعے اللہ چاہے تو روک دے اس لیے کہا جاتا ہے کہ دراصل تمہارا چاہنا کچھ نہیں ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے کیوں جو ہمیں تھوڑا بہت اختیار ملائے وہ بھی تو کسی کے تابعے ہیں اس میں بھی تو ہم مختار کامل نہیں ہیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ نہ ہم مجبور مہد ہیں نہ مختار کل ہیں اس کی درمیانی کیفیت جو ہے وہ انسان کے کردار ایمہ چار امام جو ہیں فقہا ان پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کیا وہ بھی ایک دوسرے پہ تنقید کرتے تنقید کرتے تھے علم کے اعتبار سے یہ نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں جھگڑے ہیں اور لڑائیاں ہیں کہ وہ کافر اور یہ کافر اور تم جھوٹے اور وہ جھوٹے اور وہ غدار اور یہ غدار یوں نہیں علمی تحقیق ہوتی تھی کہ ایک امام نے تحقیق فرمائی کہ بھی اس قرآن کے لفظ کا معنی یہ ہے اور دوسرے امام نے فرمایا کہ نہیں لفظ کا معنی یہ ہے اب اس نے بھی دلائل دیئے اور سمجھنے والوں نے دیکھا کہ کس کے دلائل میں قوت ہے کس کے دلائل میں زیادہ طاقت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اب ان سب کی قبروں پر کروڑ رحمتیں فرمائے ایسے ان کے اندر ایسے مسائل ہوتے تھے اب جیسے دیکھو نا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کر کے تین بال کاٹ دے یا تین بال یوں توڑ لے یا تین بالوں کو آگ لگا لے یا تین بالوں کو کنچی سے کاٹ دے یا تین بالوں کو اکھاڑ لے تو خلاص عمرہ ہو گیا احرام سے نکل آیا اچھے ان کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں جیسے تین بالوں پر ہاتھ لگاؤ تو مسا ہو جاتا ہے ایک آدمی سارے سر کا مسا کرتا ہے ایک آدمی یہاں پر ہاتھ لگا دیتا ہے وہ کہتے ہیں تین بالوں پر بھی ہاتھ لگ جائے تو مسا ہو جاتا ہے تو لہٰذا تین بال کٹ جائیں تو گویا پورا سر کٹ جاتا ہے لیکن امام ابو عنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہاں قرآن میں لفظ فمسہو برعوسکم وہاں با ہے با تبعیز کا فیدہ دے سکتی ہے لیکن یہاں جو ہے محلقی نارو اوسکم یہاں بانے یہاں تو پورا سر کٹانا پڑے گا تو لہذا ہی علمی تحقیق ہوتی یہ ان کے واپس میں مسائل ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف یہ یہ تو صحابہ میں بھی ہوتے تھے بی بی آئیشہ فرما دی تھی کہ کوئی آدمی بڑی عمر میں بھی کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کا بیٹا بن جاتا ہے پڑھتے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کہتے تھی بچہ ہو گیا ماں ہو گئی تو ماں سے کیسے بات کا پڑھتا لیکن سارے صحابہ نے کہا کیسے بات کر رہی ہو حضور نے فرمایا کہ جب دودھ پینے کی عمر ہو وَلْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ اگر وہ رضاعت کی مدت گزر گئی ہے اور بچہ بڑا ہو گیا ہے پھر چاہے دودھ پیئے تو رضا ثابت نہیں ہوتا اپنے دودھ لیا ہو اس عورت کا فستان سے اور جا کے دودھ کا مسئلہ ثابت ہوگا تو اب بی بی عائشہ سے اختلاف تھا لیکن بی بی عائشہ کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کی صحابہ کے شان میں بی بی صاحبہ نے کبھی سخت لفظ نہیں کہا لیکن اصل کیا تھا وہ ایک علمی مسئلہ تھا اور علمی تحقیق تھی اور اسی علمی تحقیق میں تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ قرآن کے اثرار کھلتے ہیں حدیث کے اثرار کھلتے ہیں اور معانی کے دریا جو ہیں علماء ڈوب ڈوب کے اندر سے موٹی نکالتے ہیں یہی تو رحمت ہے کسی کا نام تو رحمت ہم نے تو اختلاف بنا دیا ہے نا کہ بھی جس کی پگڑی ہماری جماعت سے نہ ملے وہ بھی اسلام سے خارج ہماری پگڑی کا بھی ایک گرہ غیب اگرہ غیب اگرہ غیب اگرہ